اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش باش ہوں گے الحمدللہ جی میں بلکل ٹھیک ہوں بلکہ آج تو بہت ہی خوش ہوں دیکھیں اس نے پیارے موسم کو اتنا پیارا آسمان اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی ساتھ میں چل رہی تھی اور یہاں پہ بچے میرے کھیل رہے تھے میں ان کو ابھی لے کے گئی تھی ٹاؤن وہاں سے ابھی واپس آئی ہوں تو میں نے سوچا جلدی سے وائس آفر کر کے جلدی سے ویڈیو اپلوڈ کر دوں تو جلدی سے ویڈیو اپلوڈ کرنے کی کیا وجہ ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا آگے جا کے بتاؤں گی ابھی تو آج جمعہ کا ببرکت دن ہے تو میری طرف سے سب کو جمعہ مبارک اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے اور ہمارے پاکستان پر اپنا خاص رحم اور کرم کرے اور پاکستان کے حالات کو جلد جلد بہتر کرے آمین سم آمین تو جناب آج کی سٹوری یہ ہے کہ میری بیٹی کی ڈینٹسٹ اپوائنمنٹ تھی میں اس کو بھی لے کے گئی تھی پہلے ڈینٹسٹ کے پاس تو اس کے بعد میری حزبن نے جانا تھا کہیں کام سے تو پرائر مارک ہمارے بلکل قریب تھا ہمارے پاس جسٹ ایک گھنٹہ تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ کیوں نہ اس ایک گھنٹے کو یوٹیلائز کیا جائے ہاں جی بلکل عورتان دی عورتان والی سوچ بس جناب یہاں پہ پھر میں جلدی سے آئی ہوں پرائر مارک میں میں نے سوچا اپنے حزبن کے ساتھ جا کے کیا کرنے انہوں نے کوئی اپنا آفیشل کام کرنا تھا تو میں نے سوچا آپ اپنا کام کریں میں چلیں بچوں کے ساتھ چلی جاتی ہوں پرائر مارک کا ایک چکر لگا دیتی ہوں لینا میں نے کچھ نہیں ہے یہ میں گھر سے ہی سوچ کے گئی تھی کہ لینا میں نے کچھ نہیں ہے لیکن میں دیکھ لیتی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے کیا چل رہا ہے کیا نیا آیا ہے کیا کیا چیزیں ہیں کون سے کلر جو ہیں وہ اچھے لگ رہے ہیں کون سے نہیں بس میں اسی سوچ کے ساتھ نہ چلی گئی بتا نہیں کیوں یار میں شروع سے ایسی ہوں میں جب بچپن میں تھی نا جب چھوٹی تھی تب بھی میں ایسی تھی میں جو بھی کہیں جانے لگتا تھا نا تو میں ساتھ تیار ہو جاتی تھی بچے کو نہیں ساتھ لے کے جا سکتے تو مجھے وہ بندہ اتنا برا لگتا تھا کہ یہ مجھے ساتھ نہیں لے کے گئی اور میں یہ بات کتنی دیتا یاد رکھتی تھی کہ یہ بندہ مجھے ساتھ نہیں لے کے گیا تب خیر اب میں بڑی ہو گئی ہوں میں روتی نہیں ہوں لیکن ابھی میرا دل توتا ہے کہ بس میں ساتھ چلی جاؤں اے وہیں پھرنے ٹرنے کے لیے سمجھا کرے تو اب خواتین نے ویسے بھی گھر کی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں لینی ہوتی ہیں یا کوئی بچوں کی شاپنگ وغیرہ تو چلیں کہ اگر سٹور پاس ہے تو بندہ ساتھ چلے جائے تو اس میں کیا حرج ہے بتائیے کہ ضرور مجھے آپ کوئی حرج ہے نہیں مجھے تو بالکل نہیں لگتا میں تو یہی سوچتی ہوں کہ ہاں یار بتے کو جانا چاہیے موسم اچھا ہو تو پھر تو گھر سے نکلنا چاہیے اب گھر میں رہ رہے کتنا بندہ ٹی وی دیکھیں کتنا بندہ گھر کے کام کریں کبھی خوبت کو فریش کرنے کے لیے ذرا بائی نکل جانا چاہیے تو خیر جناب ویہلو ذرا پرائم مارک چکی ہو رہا جائے پرائم مارک دے ویچ بڑیاں پیاریاں پیاریاں چیزیں آگیاں یہ ویسے میرے پاس بھی ہے میں نے بھی اس میں آئل ڈال کر رکھا لیکن میرے پاس جب تھا جب میں نے لیا تھا تب اس میں جسٹ ایک گلاس تھا گلاس میں وائٹ کلر تھا اب اس میں پنک بھی آگیا ہے ایک میری فرنڈ نے لیا ہے سکائے بلو بھی لے لیا ہے تو اب اس میں ڈیفرنٹ ٹیلرز آگئے ہیں تو پرائم مارک میں اب جب بھی جائیں سردیوں میں گرمیوں میں موسم میں بہار میں جب بھی جائیں وہاں پہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے کچھ نیا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے جو آپ کو دیکھ کے بڑا ہی اچھا محسوس ہوتا ہے اور مجھے بھی بڑا اچھا لگ رہا تھا جناب میں سب تو پہلے آج ہوم سیکشن کیوں آئی ہیں میں آج سب سے پہلے ہوم سیکشن میں اس لیے آئی ہوں کہ میری دو پر تین فرنڈز ہیں جنہوں نے اپنا ریسنٹلی گھر موو کیا ہے نیو گھر میں شیپٹ ہوئی ہیں تو میں نے جانا ہے جناب ان کا گھر دیکھنے کے لیے ان سے ملنے کے لیے تو میں سوچ رہی تھی کیوں نہ کہ وہی بندہ بیگز پرفیومز میک اپ اس کے علاوہ کچھ اور دوں کوئی ایسی کچن کی چیزیں یا گھر کی لیونگ روم بغیرہ تو دیکھو یہاں پہ انہوں نے کہاں تک چیزوں کو پہنچا بلکل کچن والی لکٹی ہوئی ہے تو اتنا انچہ رکھتے تھے میرے ور کا بندہ تو تو لاو ہی نہ سکے گا اور میں ویسے بچوں سے جب چیزیں چھپاتی ہوں تو ایسی اوپر کر کے رکھتے تھوں تاکہ بچوں سے اٹھائی نہ جائے توڑی نہ جائے خیر اینیویز میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں یہاں کیوں آئی ہوں میں یہاں اس لیے آئی ہوں کہ میں نے اپنی فرنڈز کے لیے لینی ہے کچھ چیزیں تو میں سوچ رہی تھی ذرا دیکھوں کہاں سے اچھی ملے اور ریزینیبل پرائز میں ملے اور یہ دیکھیں ایک ایک پاؤنڈ کے یہاں لگے ہوئے ہیں حسالن بنانے والے جو چمچے ہوتے ہیں اور یہ بڑے اچھے ہیں میں نے چیک بھی کیے تھے لیکن آج میرا صرف دیکھنے کا کام تھا آج میرا لینے کا نہیں میں دو تین سٹورز میں دیکھوں گی پھر جہاں مجھے زیادہ اچھا لگے گا میں وہاں سے لوں گی اور آج تو میں گھر سے سوچ کی آئی تھی کہ میں لینہ کچھ نہیں یہاں میں بات کہاں کرتی ہوں کہاں کے کہاں نکل جاتی ہے اسی لئے کہتے ہیں خواتین جب مل کے بیٹھتی ہیں تو کوئی بات بھوری نہیں ہوتی کوئی رہی جاتی ہے اسی طرح جب میں وائس آور کرنے لگتی ہو تو میری کوئی بات کیدھر کو چلی جاتی ہے کوئی کیدھر کو چلی جاتی ہے اور پھر بعد میں جب میں خود دیکھتی ہوں ویڈیو تو میں کہتی ہوں یہ میں نے کیا کر دیا لیکن خیر آپ انڈرسٹین کر سکتے ہیں کہ خواتین ہوتی ہیں وہ کتنی خوش ہو جاتی ہیں اور میں بھی آج کی تھی پرائیم مارک میں تو یہ دیکھیں کتنے خوبصورت چیزیں اور اتنی ریزنیبل پرائیز میں لگی ہوئی تھی اور میں بھی دیکھ کتنی خوش ہو رہی تھی مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا کیونکہ یہ جہاں پر ٹیک لگا ہوتا ہے ریڈ کلر کا جس کے اوپر سی لکھا ہوتا ہے ریڈکشن لکھا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے تو ویسے ہی بڑی خوشی ہوتی ہے سیریسلی مجھے تو خود اتنا اچھا لگتا ہے بھلے وہ کچھ پینزی کم ہو لیکن یہ خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ سیو کیا اور جناب دیکھی یہاں پہ جیولوری اور اس ایکشن میں میں آگئی ہوں یہ مجھے آج کل بڑے اچھے لگ رہے ہیں سمر میں ویسے مجھے بڑے پسند آتے ہیں لیکن میں اس طرح کا کچھ ہی نہیں پہن سکتی کیونکہ میری بیٹیاں ابھی چھوٹی ہیں تو جو سب سے چھوٹی ہے وہ تو میرے کھینچ دیتی ہے میں نے جو ایک چھوٹے سی سٹڈ پہنے ہوئے ہیں گولڈ کے ایون کہ وہ بھی میری کھینچ دیتی ہے سمٹائم اتنے زور سے کھینچ دی ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو میں تجھے نابی ایسا کچھ نہیں پہن سکتی اللہ میری امی جان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام دے آمین وہ جب بھی ویڈیو کال پر مجھے دیکھتی ہوتی تھی وہ یہی کہتی ہوتی تھی کہ کچھ تو پہن لو میری بیٹی کچھ تو پہن لو جس سے مجھے پتا چلے میری بیٹی نے کچھ پہنا ہوا ہے تو پھر ان کے کہنے پہ میں نے ایورنگز یہ جو میں چھوٹ چھوٹے سٹرٹ پہن لیے تھے لیکن وہ بھی میری بیٹی نہیں چھوڑتی اس کا جب جی کرتا ہے وہ پکڑ کے کھینچ دیتی ہے تو اس لیے میں ویسا کچھ نہیں پہن سکتی لیکن دیکھنے میں کیا ہرچ ہے خیر جناب یہاں پہ آپ آگئے ہیں ہم یہاں پہ جوتوں والے سیکشن میں اور یہاں پہ تو دیکھیں آپ میں کہتی ہوں دنیا جہان کے رنگ جو ہے نا سترنگی دنیا جو ہے نا وہ یہاں پہ بنی ہوئی ہے بیگز اور جوتوں میں یہاں پہ تو کیا ہی باتیں ہیں خیر میں آپ کو مین بات بتاؤں نا جیس کی وجہ سے میں جلدی آتی وائس آور کرنے لگی ہوں وہ یہ بات ہے جناب کہ پرائم آرک میں اتنی اچھی سیل لگی ہوئی ہے جو تو یوکے میں رہنے والے ہیں نا وہ تو بس دول لگا دیں آج اتنی اچھی جوتوں پہ سپیشلی اور بیگز پہ بہت زیادہ ریڈکشن ہے تقریباً دو دو پون کے تین تین بلکہ چار تین دو یہاں تک میں نا بہت اچھے بیگز مل رہے ہیں پاکستان میں اگر آپ نے گفٹس پیجنے ہیں یہ یہاں پہ بھی اپنی فرنڈز وزارہ کو گفٹ دینے ہو یہاں پہ یہ سیل والا لگا ہوتا ہے نا یہ ریڈ ٹیگ وہاں پہ اتنا رش ہوتا ہے نا اتنا رش ہوتا ہے نا کہ بس آپ ویڈیو نہیں اچھے سے بنا سکتے کیونکہ جب آپ ویڈیو بناتے ہو تو کسی نہ کسی کا چہرہ اندر آ رہا ہوتا ہے تو یہ بات بھی اچھی نہیں لگتی اگر لبندہ مائنڈ کرتا ہے اس بات کو تو میں نے بڑی کوشش کر کے یہ کچھ کلپس لیے ہیں جن میں میں آپ کو دکھا دیوں دیکھیں کتنا خوبصورت یہ بیگ ہے اور جیسٹ کے سکس پونگ کا ہے دیکھیں مجھے اتنا پسند آیا اس میں ایک سی گرین کلر بھی تھا اور یہ بھی والے دیکھیں آپ پینک والے یہ بچوں کا میں کہتی ہوں اس کے لیے تو بڑے ہی نائس ہیں میری بیٹی کو تو خود بڑا شوق ہے میری بیٹی نے بھی بڑی کوشش کی کہ مجھے سارے ایک ایک لے دیں لیکن میں نے کہا نا بلکل نہیں پتر اج کوئی چیز نہیں لینی تردیمہ تہیہ کر کے آئیے کوئی چیز نہیں لینی تے پھر نہیں لینی پھر بھی اس کو میں نے ایک لے دیا میں نے کہا اچھا چلو اب کیا کہنا میری بیٹی ساتھ گئی تھی ایمینکہ ان کی پاکستان سے اتنی چیزیں آئیں ہیں اتنا بیگ بھر کے ان کا آیا ہے وہ بھی میں جلد آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی لیکن آج میں نے سوچا سب سے پہلے میں یہ جو آنا یہ اپلوڈ کر دوں کہ جو یوکے میں رہنے والے ہیں وہ تو جلدی سے جائیں اور میں نے پھر یہ کنفرم بھی کیا ہے کہ یہ جسٹ ہمارے ایڈیا میں ہی ہے یہاں یہ ہر جگہ ہے تو اس نے مجھے بتایا نہیں یہ موسٹلی جو پرائیمارک کے سٹورز ہیں تقریباً سب میں ہی یہ ریڈکشن شل رہی ہے اور دیکھیں اس میں کتنے خوبصورت خوبصورت یہ میں نے اپنی بیٹی کو لے گی دیا پینک والا اس کو پسند آگیا تو اس نے کہا میں نے یہی لے میں نے کہا اچھا چلو لے لو اچھا ہے میں نے پھر اس شیئرٹ پر لیا ہے کہ ماما بھی یوز کر لے گی تو وہاں پہ تو وہ مان گیا لیکن مجھے پتہ آیا ہے مجھے نہیں یوز کرنے کے لیے دے گی خیر اتنی وائبریٹ کلرز ہیں اتنی خوبصورت ایسے لگتا ہے ان کو دیکھ کے جیسے وائبریشن ہونے لگ جاتی ہے مجھے تو سچی اتنی پیارے پیارے کلرز ہیں بچیوں کے لیے سپیشلی میری بیٹیوں تو بہت لائک کرتی ہیں تو میں آپ سب سے یہی کہوں گی جو یہاں پہ یوکے میں رہتے ہیں وہ تو جلدی سے جائیں اور بس تھیلے بھر کے لے ہیں اور یہ مقام تھا کہ اتنا رشت تھا جب ہم کیوں میں آئے ہیں میرے پاس پی کرنے کے لیے جسٹ یہ بیک تھا اور میں وہاں پہ گھنٹا کھڑی رہی ہوں پھر جا کے میرے باری آئی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اور اگر آپ کو ویڈیو میری اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا پھر ملیں گے اللہ حافظ